ایسے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بات سنو میری بات دھیان سے مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب امیر بنے تو مولانا عنام صاحب یہ پوری دنیا سنیں گی بات اور مولانا احتشام الحسن صاحب کا اندل بھی دونوں چھوڑ کے چلے گئے لیکن مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا بجا کر دیڑھ سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آگئے میں نے پہلے کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لئے واپسی آسان تھی مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی پھر جمانا چلا مولانا عیسوس صاحب کا لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولانا عیسوس صاحب سے آتو گئے لیکن دل میں بیچ پڑ گیا اور پھر انیس سو پینس سٹھ دو اپریل بلال پارک مسجد لاہور حضرت مولانا عیسوس صاحب نے امت اللہ علیہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا اب وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے ورنہ اٹھالیس سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو شکوک شباک ہیں کیونکہ جیسے مولانا عیسوس صاحب کا انتقال ہوا پوراں پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کرنی قبر کھوڑ دی کہ ان کو یہی دفن کر دو یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے وہ تو اللہ جزائے خیر دے مولانا زکریہ صاحب کو انہوں نے زید کر کے مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بلوایا کہ نہیں یہ تو نظام دن دفن ہوں گی ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے لیکن بیجوں ہی پڑ گیا تھا کہ مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا عینام صاحب کو امیر بنا دیا مولانا عینام صاحب بعضوں نے کہا کہ مولانا عینام صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا امین بنایا تھا اور یوں کہا تھا کہ مولی حارم چھوٹے ہیں یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولی حارم صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا دونوں باتیں ہیں میں بہت باریک ہی بات کر رہا اور میرے پاس سب پروپ ہے کیونکہ جس دن مولی حارم صاحب کا انتقال ہوا مولانا عیسوس صاحب کے لڑکے کا انیس سو بہتر میں تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی عیسوف موتالا صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں ان کی آڈیو یو ٹیپ پہ موجود ہے انہوں نے کہا مولی حارم صاحب کی خدمت میں تھا اور مولانا زکریہ صاحب کے خطوط پڑھا کرتا تھا اور مولانا زکریہ صاحب مجھ سے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے جب مولی حارم صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولی سعج صاحب کی والدہ نے مولی اظہار صاحب کی لڑکی نے مولانا زکریہ صاحب کو خط لکھا مولی اس وقت موتالا خود کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے والا میں ہوں میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس خط میں لکھا تھا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدعا دیتی رہوں یہ مولی سعج کی والدہ کا خط تھا مولی اس وقتالا کہتے ہیں مولی زکریہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو اور جواب میں مولی زکریہ صاحب نے ایک خط لکھا میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں دی کہ مولی زکریہ صاحب کے خط تھے لیکن جب مولی زکریہ صاحب امیر بنے بیس میں بعد رہ گئی تب بھی اختلاف ہوا اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہیں مولانا رحمت اللہ میرٹھی جو مولی عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولی رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھانے مارتے تھے اب ان کو یہ تھا کہ مولانا عیسوس کے جگہ پر بیان تو میں کرتا ہوں ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے نہیں سمجھے آپ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے ایک آدمی کسی مزروں کے پاس گیا بیعت ہوا ان کے ساتھ رہنے لگا اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کیا کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا کہا کیوں کیا نیت لے کر آئے تھے کہا میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا تو پہلے دن سے کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا پہلے دن سے پیر بننے کی تمنا ہے نہیں سمجھے آپ تو کیا ملے گا پہلے مجھا جائے گا کرو کہ نہیں اللہ سمیر صاحب نے نسال دی سمیر صاحب نے نسال دی ایک بچہ پہلے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہے نا اس کے بعد تیچر بنتا ہے اس کے بعد اگزامینر بنتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تو پہلے دن سے اگزامینر بن جاتے ہیں امیر صاحب کو دس نمبر فلاں کو پانٹ نمبر فلاں کو دو نمبر پہلے دن سے فیضلہ کرتا ہے اس میں کچھ لینے کا نہیں اس میں کچھ لینے کا نہیں حضرت ماہ صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہہوے ہیں کہ اس کا میرے ہاں کوئی مقام نہیں قسم خدا کی اس کا خود اللہ کیاں کوئی مقام نہیں جو یوں کہہوے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس خمی نہیں مانتا تو کہتے ہیں اس کو اللہ نہیں مانتا سیدھی باتیں ہیں ہاں تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ برعیسوس کے بعد میں امیر بنوں اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے مفتی اکمول عبداللہ جھانجی صاحب مولانا سلیمان جانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے سیڑیوں پر تھوک کے جاتے تھے یہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کے ساتھ چالیس آدمی نکلے ہیں لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں پوری تبلیغ کی سو سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں یہ بات ہے اس لئے یاد رکھو میرے دوستو کام نگنوں کا ہے اور کام صاحبہ کی سیرت پہ ہوتا ہے جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلیں تو ان کو دو باتیں پیش کی گئی تھیں میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی دو باتیں پیش کی گئی اور دونوں باتیں سیرت سے تھیں جیسے ابھی ہمارے دستگیر بھائی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابو بکر ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابو بکر ہو انصار کا امیر سعید ابن عبادہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یوں کہ اگر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابو بکر ہاتھ پہ بیعت کروائی لیکن سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا حضرت ابو کرنے کا کوئی بات نہیں آپ بیعت مت کرو لیکن رہو ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ڈھائی سال تک بیعت نہیں کی سنو ڈھائی سال تک لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا مسجد نبی کی نماز نہیں چھوڑی اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے ہیں ارے جانتے کے نہیں جانتے ہیں اختلاف کیا ہے لیکن حدود میں رہ کر حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں مجھ سے اختلاف کرو مگر یہاں سے مجھ جاؤ ایک آدمی سیدھے سادھے لباس میں شٹ پینے میں آیا میرے پاس بیٹھ کے بات کرنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے وہ میں نہیں بتاتا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اور میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گے گزری نکلے اس دم مجھے دیکھنے لگا کیا کہہ رہا آپ میں کہا ہاں اپنے والے تو بریلوی سے بھی گے گزری نکلے کہا کیا مطلب میں نے کہا دیکھو نا بریلوی والوں نے مکہ اور مدینہ کے امام کو تو جھٹلایا مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا سمجھ میں ارے سمجھ میں اختلاف امام سے ہم نمال نہیں پڑھیں گے لیکن مکہ مدینہ جانا تو جب مرکز ندام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کیوں چھوڑو ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابیرین سلاسہ کے ماننے والے ہیں میں نے کہا اکابیرین سلاسہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں کہ قبر بھی اندر ہے قبر بھی کہاں ہیں ارے اکابیرین سلاسہ کی قبر کہاں ہیں اکابیرین سلاسہ کے ماننے والے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے محروم ہیں بولو دنیا کیا تماشاں دیکھ رہی تھوڑی سی حقل ہو تو آدمی کھول لے سمجھنے کی بات ہے دوست تو ایک بات تو سالیم نے عبادہ کیت سنائی اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت عبوظر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا اور بہت لڑائی ہوتی تھی مشوروں میں جھگڑوں پر جھگڑے کیونکہ عبوظر غیفاری شندت پسند آدمی وہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے نہیں سمجھے کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس بیس دینار ہو تو کتنی زکاة دینے کا حضرت عبوظر نے کہا ساڑھے بیس دینار کتے دینے ساڑھے بیس دینار ہی دیس ہے کیونکہ وہ بیس کیوں جمع کیا پادہ دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا اس کی سجاہ بولے اب ایسا مزاج کا آدمی اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے تو مسجد کی نوعیت بدل گئی مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے تو عبوظر غفاری کو اختلاف ہوا عبوظر غفاری کو اختلاف ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئے اس کا کوئی حل نکالو یہ روز کے جھگڑے اور ایک حل تو نکالنا چھے نا تو حل یہ نکالا کہ عبوظر غفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینے سے باہر ایک جگہ ہے ربزہ ہم مشورے سے وہ جگہ آپ کے لئے تے کر دیتے ہیں آپ وہاں جا کے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو تو عبوظر جو کہ مخلص تھے نا اور اختلاف کا مخالفت نہیں تھی تو اپنے امیر کی تات کی اور جا کر ربزہ رہنے لگے آپ لوگ کئی واقعات ربزہ کی پڑے ہوں گے وہ واقعہ پڑا ہوگا کہ ایک غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا ہے نا ارے پڑا کے نہیں فضائل عمل میں اور وہ واقعہ بھی پڑا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کھانا پکاؤ تو کہا کس کے لئے کہ ایک جماعت آئے گی جو مجھے جفن کرے گی تو وہ جنگل میں لیتے تھے اختلاف تھا ان کو تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ ہم مشورے سے کوئی جگہ آپ کے لئے تیہ کر دیں آپ مارے جائیں دے بولو صیرت کا فیصلہ تھا نا اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ انگو میں نے کہا ایک بات بول سیدھی سیدھی بات بول ایک عالم ایک عالم شیخ الحدیث وہ کعبت اللہ کی طرف بیٹھ کے پشاپ کریں اور میرے جیسا جاہل اس کو گئے حضرت کیبلہ ہے تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ تیکو زیادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو اتنی بات کو ہم کو بھی سمجھ پڑتی اتنی تو ہم کو بھی اکل ہے نا بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اختلاف غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام شعفائی کی نماز میں چار رکعت میں سننا کان کھول کے فضائل عمل میں لکھا ہے میں نہیں بولتا چار رکعت میں دو سو مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو تم تو خالی رفیدین جانتے ہو آمین بل جہے جانتے ہو دو سو مسئلے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھنی پڑھے گی اور امام شعفی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا ہرام ہے نہیں پڑھ سکتے آپ معاف کرنا امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں امام شعفی کہتے ہیں پڑھنا پڑھے گی امام شافی کیا کہتے ہیں پڑھننا ہی پڑھے گی اسی لئے کہ اچھی سی شاپی مجین میں تم نماز پڑھو گے نا تو ولد دو لین آمین کے بعد تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور پھر صورت پڑھتے ہیں کیوں اتنی دیر میں مسلمی صورت فاتح پڑھتے ہیں ہاں امام حنیفہ رحمت اللہ لے کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں اور امام شافی رحمت اللہ لے کے نزدیک بینی کو ہاتھ لگا تو بھی وضو توڑی آئے نا ہاں قرآن سے ثابت کیا انہوں نے اولا مستم النصہ اولا مستم النصہ اس سے ثابت کیا انہوں نے تو ایسا اختلاف تم کو اہمہ میں ملے گا لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑتے دیکھا ارے بولو کبھی مسجد سے نکال دے دے گا یہ سننا صرف انہوں نے جندہ کری ہے ہاں کوئی اختلاف نہیں امام شافی رحمت اللہ لے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی اور نماز میں رفیدین نہیں کیا مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفیدین کے قائل ہیں اور ابھی جو شیخ یونس جونپوری جو مزائر العوم کے شیخ الحدیث ہے نا ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آوڈیو میں سنا اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافی رحمت اللہ لے کے پاس رفیدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نہ کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے مگر میں ہنٹی اس لئے میں نہیں کروں گا باقی دلائل ان کے مضبوط ہے ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ نے مطلالی کی مزار پہ پہنچا تو رفیدین نہیں کیا مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفیدین نہیں کیا تو امام شافی نے قبر والی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفیدین چھوڑ دیا ہاں اختلاف اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب مولانا زکریہ صاحب کی پڑھو حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکٹ میں گائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا ہاں پوٹ ٹونڈا نہیں ملتی ہو وہ پڑھو اختلاف کی حدے کیا ہوتی ہیں میں ایک مردہ وہ مشروع میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اور اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو کھئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ ہاں اس لئے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھلے رہے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریوس بند ہو جاؤ گئے سمجھ رہے ہیں میری بات اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی میرے پاس ایک آڈی آئی کسی نے معاملات صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ تو کھرے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ سر پھڑوانے جاؤے ہیں جان کا خطرہ ہے ہمارا تو حضرت معاملہ صاحب نے کہا کہ معاملہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انیس سو سہیتالیس میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بٹا تھا کہا آپ پاکستان چلے جاؤ نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو معاملہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے کیا بچانا فرض ہے اور اب کیا کہہ رہے لوگ جان بچانا فرض ہے تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے اس کے لئے میرے دوست میں یہ ساری باتیں اس لئے نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ دو رکعت پڑھ کر شکریہ آدھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنی کہ اللہ نے تو سچی کہتا ہوں ایسا آدمی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا ہمارے بمبئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے میں پندرہ دن کینیڈا سات میرا حضرت کے علاج کے لئے پندرہ دن چوبیس گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھیں حضرت صرف نماز کے انٹیم پہ نماز اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں سچی کہتا ہوں نہ کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی غیبت سنو اس کے لئے اللہ کے واسے دوستو اس کام کی قدر کرو اپنے امیر کی قدر کرو اپنے مرکز کی قدر کرو جتنا کہا جارہا اتنا کرو جیسا کہا جارہا ویسا کرو یہ صیرت سے ملے گا آپ کو حضرت 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 پہ کو کہا جاؤ کافروں کے اندر جاسوسی کر کے آؤ وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان تاپ رہا ہے نکالا تیر اور بٹھایا اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ حرکت مت کرنا واپس رکھ دیا لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہے سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو انہوں نے باجوا دیکھا ہاتھ پکڑ اے تو کون ارے کوئی میگو نہیں بیچاندہ ان کو کوئی پوچھے اسے پہلے دوسرے کو پوچھے اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے کہ تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے جتنا کہوے اتنا کرو جیسا کہوے حضرت معنی انام صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے معنی احمد لات صاحب ایک مرتبہ معنی احمد لات صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ معنی احمد صاحب کیا کر رہے خود معنی احمد لات صاحب نہیں کس طرح سنایا تو معنی احمد لات صاحب اوپر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو دروازہ کھلا تھا معنی احمد صاحب نے کہا اندر آ جاؤ کون معنی احمد صاحب میں دروازہ کھل کے اندر گیا میں نے دیکھا مہانا عمر صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو سے ہمیں نے ایک دم سے مہانا عمر صاحب نے کہا حضرت بولا رہے ہیں حضرت جی بولا رہے ہیں مہانا عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور معامل لارب صاحب کا ہاتھ پکڑے کے نیچے آگئے اور نیچے کمرے میں گئے جب کمرے میں گئے اور مانی نام صاحب سے کہا حضر فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بولایا کہا میں نے تو نہیں بولایا کہا آپ نے نہیں بولایا ہاں میں نے تو نہیں بولایا کون آیا تھا آپ کے پاس تو کہا وہ احمد لاتھ ہے وہ کہہ رہے آپ نے بولایا کہا اچھا احمد لاتھ بولایا آپ کو ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاتھ کو اندر بھی لیو جب وہ اکدم کم عمر تھی مانا کی 1965 کی بار فارق ہو کر آئے تھے 1962 میں رمائیم اللہ صاحب کو اندر بولایا اور حضر نے اپنے سامنے بیٹا کر کہا مولی صاحب قبلی کا اصول یاد رکھو جتنا کہے اتنا کرو جیسا کہے ویسا کرو تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کے آنے کہا بولانے کس نے بولا بولانا ہوتا پھر میں بھیتا اپنے دیماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ سنو اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جاری وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے اس سے ہٹ کر ترقی ہوئی نہیں سکتی اس سے ہٹ کر ترقی ہوئی نہیں سکتی لوگ تم کو گمرا کریں گے یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناو جو تم کو کہوے نہ نہج نہیں ہے اس کو میاں جی محراب صاحب کا جملہ سناو میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا بات ختم ہوگئی کیا کہا بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا اس زمانے کا نہج یہ ہے نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم گھروں کے اندر قرآن کے حل کے اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ سب اہد کرو انشاءاللہ کریں گے کریں گے سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہم ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے کوئی ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی یہ دوسری کتاب شروع کر دی کتنا انتشار ہے نا دنیا میں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کس نے کہا ایک تھی کیونکہ ایک ہی تو تھی میں نے کہا ایک تھوڑی تھی حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پانچ کتاب تھی یہاں پانچ تھی میں کہا پانچ تھی کونسی کونسی میں کہا سن ایک حکایت صاحبہ تھی ایک فضائل نماز تھی ایک فضائل تبلیغ تھی ایک فضائل ذکرتہ اور ایک فضائل قرآن کتنی کتاب ہوئی پانچ تھی نا اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی میں دلیل دوں فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن انیس سو ان پچاس میں پوری ہوئی نائنٹین فورٹی نائن میں فضائل صدقات اور فضائل حد لکھی گئی امانہ علیہ صاحب کا انتقال تو چومالیس میں ہو گیا تھا چومالیس میں ہو گیا تھا نا کتاب کب لکھی پاس سال کے تو فضائل صدقات کو تعلیم میں کس نے شامل کیا مولا عیسو صاحب نے شامل کیا تو پانچ سے دو ہو گئی کتنی ہو گئی پھر پھر میں نے کہا مولا عنام صاحب کا زمانہ آیا تو مولا عنام صاحب نے پستی کا واحد علاج ایک نام کی کتاب مولا عتشام صاحب کی اس کو جوڑ دی کتنی ہو گئی اب مولا عیسو صاحب کے زمانے میں پانچ مولی عصو صاحب کے زمانے میں سات مولا عنام صاحب کے زمانے میں آٹھ ہر زمانے میں ایک ایک بڑی نا تو ابھی بڑی تو تمہارے پیٹے میں کائے کو دکھا بولا ایک کت انہوں نے کہا میں ساتھ میں وائنڈنگ کر دیتا منتخبی فوضائل عامت ایک ہی موٹی ہوتی ایک کت پڑھو نا دو کائے کو بھٹھتے تو تم ساتھ کتاب ساتھ میں بائنڈنگ کرو دنیا کو کوئی ایک کتاب ہے ہمچہ بیوکوب ہے میں نے میری آنکھوں سے انیس سو پنچہ نو میں اور چورہ نو میں جب میرا شروع شروع کا وقت تھا ہمارے والد صاحب کے پاس تبلیغی نساب کر کے کتاب دیکھی فضائلہ عمال کے الگ رسالے ہوتے تھے فضائلہ ذکر کے الگ ہوتے تھے کہ نہیں اس جمعنے میں دو دو روپے کے ملتے تھے ڈیرڑ روپے کا دو روپے کا یہ تو جبردستی کے ایک بات ہے بیگر مشورے کے بیگر مشورے کے میں بتاؤrá اصول کیا مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دو اور رائے دینے کے بعد امیر اگر تمہاری رائے کے کھلاف فیصلہ کر دے تو تمہارے ماننا کے نہیں ماننا کہ نہیں ماننا اچھا امیر قلعہ دے راہ قصرہ دے رائے کا پاول دے کیا بلکہ یہ اصل سکھایا گیا بچپن بے کہ تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو دھرو اور تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو خوش ہو جاؤ ارے صحیح ہے کہ نہیں اب مشورے میں بیٹھے ہیں چار آدمی نے کا کتاب نہیں چلنی چاہیے اور پانچنے کا چلنی چاہیے اب امین نے فیصلہ کر دیا کہ چلے گی اب اس چار کے ہوئے نہیں ہم نے تو نام بولا تھا کئی کو چلائے اب اس باہر نکل کے کہوئے نہیں مشورے سے نہیں ہے تو مشورے سے نہیں ہے وہ خوش ان کو پوچھو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہوئے کہ قابط اللہ کے اندر جب تم بیٹھے تھے اور منتخب کی جب بات آئی تھی اور باقیدہ زہر کے مشورے میں تیہ ہوا تھا کہ منتخب پڑھی جائے گی اور آج منتخب کی بسم اللہ اثر کی نماز کے بعد حاجی عبدالواف صاحب کریں گے یہ تیہ ہوا تھا یہ اس سے پہلے کہ میری بات میں ہے لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اثر کے بعد حاجی صاحب کو قابط اللہ میں نہیں آنے دیا گیا وہ نہیں آنے دینے والے کون تھے آپ تحقیق کرو پھر حضرت نظام الدین میں آ کر حضرت نے مشورہ کیا اور پھر بات رکھی کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو کیا کرنا سارے نظام الدین کا قابلی نگبہ ہونی چاہیے ان چند کے علاوہ اور کچھ اس مشور سے تے ہوئی تب جا کر حضرت نے کھلے عام جو سب سے پہلا اعلان کیا دو ہزار چھے کے میالے گاؤں کا اجتماع آپ کو یاد ہو اس میں سٹیج کے اوپر سے حضرت نے کہا تھا کہ منتخب عمومی تعلیم میں پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بارہ یا تیرہ تک ہمارے گجرات میں مسجدوں میں پڑھی گئی ہے پڑھی گئی ہے پھر بعد میں ایک تم سے اعتراض آ گیا میں نے کہا کہ اس میں فائدہ نہیں ہے امت گھمرا ہو رہی میں نے کہا کتنے گھمرا ہو گئے لیسٹ بھیجو میرے پاس ہم گھمرا ہوا آپ مجھے بتاؤ فضائل اعمال پر اعتراض اور اس کے جواب کتاب ہے کے نہیں ہے کے نہیں بولو لیکن آج بیس سال پچیس سال ہو گئے انیس سو پنچانیوں سے پکڑو آج کتنے ہوئے بائیس اور پانچ ستائیس سال میں منتقب آجیس پر اعتراض اور اس کے جواب کوئی کتاب چھپی گیا ساری مستند حدیثیں اور مستند حدیث پر غیر مستند حدیث کو ترجیح دینا علماء سے پوچھو کیا ہے آپ کے پاس ایک پکی حدیث ہے اور آپ کے پاس کمزور حدیث ہے آپ کس کو لوگے پکی حدیث کو لوگے یہ تو جاہل بھی کہے گا نا ابھی میں راجستان میں تھا میں نے یہی کہا میں نے کہا بھئی اعتراض تو اعتراض تو فضائل عامل پر ہوا ہے اس میں کوئی شکی بات تھوڑی ہے اس کے لئے اس سب چیزوں سے باہر نکلو یہ تو ہمارے ساتھیوں کا تقادہ اتنی میں اتنی تفصیل سے بول گئے آپ کے سامنے ونہ میری عادت نہیں ونہ میری سمجھ میں آئی بات اس کے لئے اللہ کے بات تو سارے اختلافات کو چھوڑو ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہیں اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں سننا مانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا اینام صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا عیسو صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا زبی صاحب امیر تھے وہ بھی ہمارے امیر تھے اب مولانا ساتھ صاحب امیر ہے وہ ہمارے امیر ہے اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جوڑا ہو جائے فاروق بھائی بینگلور بن جاوے امیر ہم مان لیں گے ہم کا نا بول ہم ماننے کو تیار ہے لوگ کہہ دیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جوڑا وہ بڑا باقی سب کو بزرگ مانیں گے عالم مانیں گے مفتی مانیں گے اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے مگر بڑا نہیں مان سکتے ہماری کچھ مجبوری ہے ہمارے بڑے تو نظام الدین مانے سمجھنا ہی بڑا اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا ایسا سوال ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے مانا انام صاحب کا انتقال ہوا ہے تو تین دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مانا انام مانا انام صاحب کہہ کر گئے تھے کام کو شورا کے حوالے کرو تو پھر مانا عیسوف صاحب کو اور مانا انام صاحب کو امیر کائی کو بنائیں مانا انیام صاحب تو اپنے جمعانے میں کہے ہوں گے نا کہ کبر میں سے آکے بھولتے ہیں مانا انام صاحب کی انتقال کے بات ارے کب کہیں ہوں گے وہ اپنے زمانے میں کہیں ہوں گے نا اگر کوئی ملفوض ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورا کے ماتحنی میں چلے گا تو مولی علیہ صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولی عیسوف صاحب امیر کیسے بنے آپ مانا عیسوف صاحب کو امیر مانتے ہو مانتے ہیں مانا انام صاحب کو امیر مانتے ہو مانا عیسوف صاحب کہے کے گئے تھے نا وہ ان کی پکڑ ہو گئی بات ایک دم بے بنیاد ہو گئی مانا انام صاحب نے بھی جو شورا بنائی تھی کام کو شورا کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ یوں کہا تھا یہ شورا میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی چھے آدمی کی جس میں حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے حضرت طلحہ تھے حضرت زبیر تھے چھے کی شورا بنی اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف تین تین ہو جاوے ہیں تو جس طرف عبدالرحمان ابن عوف ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے تو وہ شورا نے بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو امیر بنایا ایسے حضرت معاینام صاحب نے دس آدمی کی شورا بنائی اور وہ شورا مشورا کرنے بیٹھی تھی امیر کا اب آپ کو اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر معنی صاحب نے یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے امیر بناوگے تو معنی صاحب والے کر جائیں گے اور معنی صاحب نے کہا تھا اگر تم مجھے امیر بناوگے تو معنی صاحب والے کر جائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں امان در سے بتاؤ مشورے میں ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اگر تم مجھے امیر بناوگے تو میرے والے ان کے والے کر جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بناو تو امیر بننے کا مشورہ چل رہا ہے تب ہی تو امیر کی باتیں آرہی اگر شڑا کے حوالے تھا تو کرنے کیا چھوٹی تین دن تک نہ ٹک آخر میں تیرہ محرم تیرہ محرم دس محرم کو حضرت جی کا انتقال ہوا تیرہ محرم کو نظام الدین میں جو کرسی ہے نا کرسی ہاں وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ لے کمرے میں سے نکلے اور آ کر کہاں کہ ہماری ساری شورہ کے مشورے سے اب یہ کام تین لوگوں کے حوالے ہوا ہے اور تین لوگ اس کام کو لے کر چلیں گے اس میں ایک مانا ازار صاحب ایک مانا زبیر صاحب اور ایک مانا ساتھ صاحب یہ تینوں کے حوالے کام ہو گیا جب مانا ازار کا انتقال ہو گیا تو مانا ساتھ اور مانا زبیر صاحب کام لے کر چلتے رہے اب مانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو کون بچا مائی مشتاق صاحب کہتے تھے غزو موتا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کیا کہا مالو زید بن حارسہ امیر ہوں گے اور وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اور وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر جیسے وہاں تین تے ہوئے یہاں اتنی تین تے ہوئے اور جیسے عبداللہ ابن رواحہ کے انتقال سے پہلے مسلمان امیر نہیں بنا سکتا سمجھ گئے اب آگے میں بولتا نہیں ہو گئی بات صاحب انتقصیری بات ہے اور مجھے بتاؤ حضرت مولان صاحب کے علاوہ کون ہے دنیا میں جس کو پوری دنیا امیر تسلیم کرے لاکہ دو چلو ارے کوئی کو قبول کر سکتی ہے آپ سوچو نا اس خاندان کے علاوہ کوئی خاندان بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں اللہ نے ان کو ایک مقام دیا بھائی وہ امت کو لے کے چل رہے ہیں ہم ساتھ دیں ان کا ورنہ میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں حضرت علی کو کون امیر بنایا لاؤ پوری دنیا میں میرے پاس جواب کونسی شورانے کونسے مشور حضرت علی امیر بنے بھائی ہاں پوچھو جا کر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارا کام کا حضرت علی سموالتے تھے جب حضرت عثمان غنی کا انتقال ہو گیا تو ساری چیزوں پر حضرت علی نے کنٹرول کر کے امیر بن گئے ہاں ایسا ہوا ہے سمجھ میں آئی بات ہے سب چھوڑو اب یہ دیکھو کہ انشاءاللہ ہمیں موت تک اطاعت کے ساتھ مرکز کی اور مرکز کے امیر کی اطاعت کے ساتھ کام کرنا ہے کون کون کرے گا جراحت اٹھاؤ انشاءاللہ سب کرے گا جان دے دیں گے لیکن امیر کی اطاعت کو نہیں یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اصول ہے اب وہ امیر جو کہہ رہا وہ مات ساتھ موسیقی